اشارت فرمایا اور یاد کرو جب استسقاؤ پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم کے لئے جب منی اسرائیلی رہگستان میں ہیں اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی من و سلوہ تو نازل ہو رہا ہے بادل انہیں دھوپ پہ سایہ دے رہا ہے اور رات کے وقت نورانی ستن نازل ہو رہا ہے پیاس لگی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں آپ نے پتھر پر عصا مارا تو بارہ چشمیں اس پتھر سے نکلنے لگے وَإِذْا عَرْ جَبْ استَسْقَوْ موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لئے فَقُلْنَا بس ہم نے فرمایا اِدْرِبْ آپ ماریے اِدْرِبْ آپ ماریے اِدْرِبْ کے معنی مارنا آپ ماریے بِعَسَاقَ الْحَجَرْ اَسَا مَانِ لَاٹھی حَجَرْ مَانِ پتھر اپنی لَاٹھی پتھر پر ماریے فَنْ فَجَرَتْ پس بہن نکلے مِنْهُ اس پتھر سے اسْنَتَا عَشْرَتَ عَيْنَن اسْنَتَا مَانِ دو عَشْرَتَ مَانِ دَس دو اور دس بارہ بارہ عَيْنَا چَشْمِ بارہ چشمِ بے نکلے قَدْ بِشَكْ عَلِمَ کُلُ اُنَا سِمْ مَشْرَبَهُمْ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا یعنی جھگڑا نہیں ہوا اس چشمے سے میں پیوں گا اس چشمے سے ہم پییں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا بلکہ بارہ قبیلے تھے ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات داد دی گئی یہ چشمہ تمہارے لیے ہے وہ چشمہ اس کے لیے ہے قَدْ عَلِمَ کُلُ اُنَا سِمْ مَشْرَبَهُمْ مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ ہر گروہ نے پینے کی جگہ کو پہچان لیا قُلُو کھاؤ وَشْرَبُو اور پیو مِرْرِسْقِ اللَّهِ اللہ کی دیوئی روزی سے وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو گناہ مت کرو فساد نہ کرو نعمت کا بیان بھی ہے اور انہیں نصیت بھی ہے اب ان کی ناشکری کا ذکر ہے لیکن اس سے پہلے ارز کروں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند و بادا ہے لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں جو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے وہ تمام موجزات بلکہ ان سے بڑھ کر موجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تو پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم و شان موجزہ ہے لیکن انگلی سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا موجزہ ہے بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے غزوہِ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ سلِ حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہِ کرام کی تعداد چودہ سو یا پندرہ سو تھی اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برطن میں رکھا اور آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی تو حضرت جابر نے سلِ حدیبیہ کے موقع پر جو تعداد تھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہماری تعداد تو صرف پندرہ سو تھی مگر پانی اس قدر کسرت سے تھا اگر لاکھ بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا اگر آپ ایسے کئی واقعات اور حضور کی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں حضرت علامہ مولانا شفیع و کاروی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیے ذکر جمیل شاہ فرمایا وعذ اور یاد کرو جب قل تم اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ آپ دعا کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لئے مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْدُ وہ چیزیں ہمارے لئے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے مِمْ بَقْلِهَا یعنی بقل بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو پتے سمیت پکائی جاتی ہیں جیسے پالک ہے میتھی ہے ساغ وَقِثَائِهَا قِثَاؤن عربی میں ککڑی کو کہتے ہیں ککڑی وَفُومِيهَا فُوم لحسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں وَعَدَسِهَا عَدَسْ مَسُور کی دال کو کہتے ہیں وَبَسُلِهَا بَسَلْ پیاس کو کہتے ہیں تو کہنے لگے من و سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں ہمیں ساغ ملے ککڑی ملے لسن گندم ملے مصور کی دال ملے پیاز ملے ایسی چیزیں ملے جو زمین سے اکتی ہیں یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے آج ہمارے یہاں بھی ناشکری کی کیفیات پائی جاتی ہیں پھر جب روزی بند ہو جاتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ ناجانے کیا ہو گیا ایسے کئی لوگ ہیں جو دستخان پر آ کر نخرے کرتے ہیں بساوقات ایسا بھی سنا گیا کہ پلیٹوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نمک زیادہ ہو جائے کم ہو جائے آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا کھانے کا جی چاہتا تو کھا لیتے نہ چاہتا تو نہ کھاتے لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور رزق کی بے قدری یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے آج ہماری شادیوں میں ہمارے گھروں میں روزی کی بے حرمتی کی جاتی ہے ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں ہم پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹ اچھی طرح صاف کون کرتا ہے دستخان پر کتنے دانیں گر جاتے ہیں کون ان دانوں کو چنگر اٹھا کر کھا لیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ یہ روٹی جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی جس کی تازیم کرنے کا حکم دیا گیا کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں تو جنہیں روزی اللہ تعالی نے دی ہے یہ جو تنگ دستی میں ہے انہیں چاہیے کہ وہ رزق کی بے قدری نہ کریں خصورا دعوتوں میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں پورا کریں زائع خود نہ کریں لوگوں کو بھی سمجھائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما تو انہوں نے رزق کی بے قدری کی من و سلوہ کی بے قدری کی کہنے لگے یہ تم کھا کھا کے تھک گئے ہیں اب تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تستبدلون اللہذی ہوا ادنا باللہذی ہوا خیر لیکن دو لفظ ہیں ادنا خیر آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر ہے خیر ہے آسمانی رزق من و سلوہ کرس اس کو چھوڑ کر تم ادنا مانگ رہے ہو بڑے نادان لوگ ہو اہ بی تو مصرن اتر جاؤ کسی شہر میں اور یہ پہلے ذکر ہو چکا جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کی سرکشی پر بھی رحم فرمایا نعمت فرمائی یہ اس کا کرم ہے کہ شہر کے کافر بھاگ گئے اور انہیں وہ شہر مل گیا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تو بے شک تمہارے لئے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے لیکن شہر میں جو گئے انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّهِ وہ قوم جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی وہ قوم جس میں سب سے زیادہ نبی مبوض کیے گئے وہ قوم جس نے سینکھوں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام مرتبے کو لے لیا اور وہ ظلیل ورسوہ ہو گئے وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةِ ان پر ڈال دی گئی زلت وَالْمَسْقَنَا اور غربت تنگ دستی ناداری مصرین فرماتے ہیں امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیت ہے ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں ونی اسرائیلی بھی مسلمان کہلاتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے وہ بھی اللہ کو مانتے وہ بھی رسول کو مانتے ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں لیکن جب انہوں نے مسلسل نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور وہ ظلیل اور اسفہ ہو گئے مسلمانوں کا عروج دیکھیں مسلمان تین سو تیرہ تھے بدر کے مقام پر چاروں طرف پوری دنیا میں کافر تھے عروج ملتا رہا عروج ملتا رہا یہاں تک کہ مسلمان پوری دنیا کی دنیاوی اعتبار سے سپر پاور بن گئے مگر پھر گناہوں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑھتے رہے آخر کار وہ وقت آیا کہ آج ہم اتنے سارے ہونے کے باوجود ظلیل اور رسوہ ہیں پریشانیاں ہیں دشمن ہاوی ہوتا جا رہا ہے قرآن اور حدیث سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے گا وَبَاؤُ اور وہ مستحق ہو گئے بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے غزب کے مستحق ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے غزب فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْضُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحق اور ناحت انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے یہ قوم اتنی سرکش ہو گئی کہ نیکی کی کوئی دعوت دیتا تو اسے وہ مارنے کے لئے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ انبیاء نے جب انہیں راہِ ہدایت کی بات کہی تو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو اسی قوم نے شہید کیا حضرت یحیی علیہ السلام کو اس قوم نے شہید کیا بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی کسرت تھی ہر شہر میں بسا اوقات الگ الگ نبی ہوتے تو یہ لوگ ایک دن اچھے صبح کے وقت انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کو نعوذ باللہ مزالی ہمیں شہید کرنا ہے روایت میں آتا ہے تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں فورٹی چھری انہیں تالیس انبیاء کو شہید کر دیا اور پھر مبلغین کھڑے ہوئے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم نے کیا کیا تو ایک سو بیس تقریباً مبلغین کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا یہ نہ خود اچھا عمل کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اچھی بات کی دعوت دے تو اسے پسند کرتے تھے ذالکہ بما عصو یہ ذلت رسوائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے عصو نافرمانی کی وَقَانُوا يَعْتَدُون اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے